موسیقی آج ہم بات کریں گے سورہ زاریات کے بارے میں سورہ زاریات جی سورہ زاریات اس کے جو ہے وہ اکیامن نمبر ہے 51 یعنی تدوین کے اعتبار سے اور نزول کے اعتبار سے اس کا 67 نمبر ہے اور اس کے زاریات مکی صورت ہے اور اس کے ساٹھ آیات ہیں اور اس میں بڑے عجیب و غریب مضامین اللہ تبارک و تعالی زکر فرمائے ہیں اور اس کا نام زاریاتی سے رکھا کیونکہ پہلا لفظی زاریات ہے کیونکہ وہ زاریاتی ضرون کہہ کے قسم کھائی اللہ نے کیونکہ زاریات کا معنی ہوتا ہے بادلوں کو اٹھانے والی لے جانے والی ہوائیں جو بادلوں کو لے کے پھرتی ہیں تو ان کو زاریات کہتے ہیں ان کی قسم کھائی ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک وعدہ عاظم کا ذکر کیا ہے وعدہ عاظم در دنیا میں انسان شبر و چھوٹے موٹے بڑے وعد و وعید کرتا ہے اس لئے کہ یہ دنیا قائم بھی وعد وعید پہ ہے تو اسی پر یہ سارے نظام چلتا ہے خود اللہ نے بھی انسانوں کے ساتھ چھوٹے موٹے بڑے وعد وعید کر رکھیں یہ کر لوگ دے یہ دے دوں گا یہ کر لوگ دے یہ دے دوں گا لیکن یہ جو وعدہ ہے یہ وعدہ عاظم یعنی آخرت کا وعدہ ہے کہ یوم آخرت ہو کے رہے گا یوم آخرت ہو کے رہے گا کچھ بھی ہو وہ ہو کے رہے گا اور وہ عجیب تصور ہے کہ جب وعدہ عاظم کو انسان یقین کر لے کہ وہ ہو کے رہے گا تو دنیا کے جو چھوٹے موٹے وعدے پورے کرنے آسان ہو جاتے ہیں درست سے کیونکہ یہاں پر انسان وعدے توڑتا ہے اس لئے کہ پوچھنے والا کون ہے ایمرجنسی کہہ کے جان چھوڑا لیں گے سوری یار میں بھول گیا یار ایمرجنسی ہو گئی یار میں ہوں نہیں دنیا میں انسان چکربازیاں کر لیتا ہے لیکن اس کو یہ خبر نہیں کہ وہ وعدہ عاظم میں ساری چیزیں لکھی میں ہیں اللہ محفوظ میں تیار وہاں واللہ جو وعدہ عاظم قائم کر رہا ہے یعنی یوم آخر تو وہاں ہر سوال کا جواد دینا پڑے گا تو اگر اس پر یقین کر لے اس لئے اللہ نے اس مضمون کو قسم کے ساتھ ذکر کیا یعنی ہواوں کی چار صفات کی قسم کھائی کہ قسم ہے ان ہواوں کی جو بادلوں کو لے جانے والی ہیں پھر یہ کہ ان ہواوں کی قسم جو بارش بھرے ہوئے بادلوں کو اٹھانے والی ہیں پھر ان کی قسم جو خرامہ خرامہ ان بھاری بادلوں کو لے کے چلتی ہیں پھر فلمقسماتی امرہ پھر ان ہواوں کی قسم جو بارش کو تقسیم کر کے برساتی ہیں یعنی اللہ کہتا ہے اس خطے پہ برسا دو وہاں برسا دیتے ہیں یہاں نہیں برساتی ہیں وہاں سے گزر جاتی ہیں پھر وہاں برسا پھر وہاں تو یہ گویا کہ اللہ کے عمر پر بارش کو تقسیم کر کے برساتی ہیں تو یہ فرمایا کہ یہ قسم کھا کے اللہ نے کہا کہ اس کے بعد کہ تم سے جو وعدہ کیا گیا ہے وعدہ آخر وہ بالکل سچا وعدہ ہے جیسے دنیا کے اندر بارشیں برستی ہیں زمین مردہ زندہ ہو کر یہ فصلے اگا دیتی ہے ایسے ہی وہ وعدہ جو ہے لیکن جب وہ وعدہ ایک وقت آئے گا اور اللہ کن فیہ کون کی بارش برسائے گا تم سب مردے بھی زندہ ہو کر وہاں کھڑے ہو جاؤ گے تو جیسے دنیا میں اللہ شب فصلوں کو زندہ کرتا ہے ایسے وہاں بھی تمہیں زندہ کھڑا کر دے گا تو وَإِنَّ الدِّينَ اللَّا واقعِ اور دین سے وہی وعدہ آخرت کہ آخرت کا جو دین ہے وہ واقع ہو کے رہے گا یہ وظیم و شان حقیقت اس میں بتلائی اور پھر اس کے بعد سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ یہ جو فرما رہے ہیں اس کو مان لو کیونکہ یہ اسی حقیقت کی طرف تمہیں لے جا رہے ہیں کیونکہ جب اس وعدہ آخرت پر تمہیں یقین ہو جائے گا تو دنیا تمہیں پاکیزگی اور دیانتاری سے گزارنا آسان ہو جائے گی اور اگر اس کا یقین نہیں ہے تو پھر یہاں ظلم و ستم اور مکاری اور یاری کے ساتھ زندگی گزارو گے اور یہ سوچو گے یار کس نے دیکھا تو اس لئے فرما کہ نبی جو کہہ رہے ہیں اس کو تم عمل کرو اور پھر یہ کہ آگے ان لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے انبیاء کی بات کو مانا تو انہوں نے کامیابی پالی اور جنہوں انبیاء کو نہیں مانا وہ تباہ برباد ہو گئے اور پھر یہ حقیقت بتا دی کہ اصل میں دنیا میں تمہیں جو بھیجا ہے یہ عبادت کیلئے بھیجا ہے اور عبادت جب تم دنیا میں کرتے ہو تو عبادت تو ایک نان نظر آنے والی ذات کیلئے کرتے ہو تو تمہارے اندر یہ سوال اٹھتا ہے کہ یار اس کا سمرہ نفع کیا ہے کہاں ملے گا جر کون دے گا بھئی ہم نے نماز پڑھ لی ہمیں ملا تو کچھ بھی نہیں یہی تو حقیقت ہے تو فرما اس لئے فرما کہ انت دین اللہ واقع وہ جو آخرت کے دن جو قائم ہو رہا وہ اس لئے ہو رہا ہے کہ یہ عبادت تم کرو گے تو وہاں اس کا سمرہ ملے گا اور وہ اس معبود کو یہاں دل کی آنکھ سے دیکھتے ہو وہاں تم سر کی آنکھ سے اپنے معبود کو دیکھو گے کہ جو کہتا بلکل سچ ہے تو یہ وہ حقیقت اس میں بیان کیا ہے اور اللہ نے اپنی نعمت اور قدرتوں کو ذکر کیا تاکہ انسان جو ہے وہ دنیا کے عبادت خدمت اطاعت جو کچھ کرے اس یوم آخرت کو سامنے وعدے کو سامنے رکھ کے کرے کیونکہ اس کا وہاں جواب دینا ہے یا وہاں اس کا عجر پانا ہے موسیقی